جی اسلام علیکم ایم زشان حیدر فرام ایک اوم ریلز تو ہمارا سائٹ رینکنگ کا پارٹ فور اور اس کا لیکچر نمبر تری یہاں سے سٹارٹ ہو چکا ہے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے ایسی اوپٹیمائز جو آرٹیکل رائٹنگ ہے وہ ہم نے سٹارٹ کرنی ہے اس سے پہلے ہم نے پرڈک کی ایسی او کمپلیٹ کر لی ہے اور ہم نے کون سا پلگن یوز کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے کمپلیٹ ویڈیو بنا دی ہے اگر ابھی تک وہ آپ نے نہیں دیکھی تو ڈسکرپسن سے اندر میں ان کا لنک ایڈ کر دوں گا تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو جو آج کی ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہے تاکہ ہم اپنی سائٹ کو رینک کروا پائیں یہاں پہ ایک چیز ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ نے یہاں پہ کوئی بھی ٹاپ ٹرینڈنگ کی ورڈ اٹھا کے اس کے اوپر بلوگ رائٹنگ کر کے اس کو پبلش نہیں کرنا اپنی سائٹ کے اوپر نو ڈاؤڈ کہ اس سے آپ کی سائٹ کے اوپر ٹریفک آ جائے گی لیکن آپ نے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے جو پرڈکٹ لسٹ کی ہوں گی آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر بلوگ پوسٹنگ کرنی ہے تاکہ آپ کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے آپ ان کو اپنی سائٹ کے اوپر لے کے آئیں تاکہ آپ کے سیل آنے کے چانسز ہوں یہ والی ہماری جو ویب سائٹ ہے یہ ڈاؤپ شپنگ کی ویب سائٹ ہے یہ ہماری کوئی بلوگ یا آرٹیکل رائٹنگ ویب سائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہماری بلوگنگ ویب سائٹ نہیں ہے ہم نے یہاں پہ آرٹیکل ایسے لکھنے ہیں جو کہ لوگوں تک جائے اور لوگ اس کے اوپر کلک کر کے ہماری آئٹمز کو پرچیز کرے ہم نے اس کے اوپر کوئی بلوگنگ لکھے گوگل ایڈسنس وغیرہ سے پیمر نہیں لینی وہ ہمارا ایک باد کا فنکشن ہے باد کا فیچر ہے فرسٹ آف آل ہم نے اس کے اوپر سیل جنرے کرنی ہے سیل جنرے کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ٹارگٹ آڈینس ہوگی وہ آپ کے ریلیٹڈ ہونے چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو پرادیکٹ لسٹ کی ہوں گی سب سے پہلے آپ نے ان کے اوپر بلوگ پوسٹنگ کرنی ہے then آپ نے ایک ایسے ہائی رینکنگ کی ورڈ کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکل رائٹ کرنا ہے جو آپ کو مدد کرے گا آپ کی سائٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آل پرادیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے جتنی بھی پرادیکٹ لسٹ کی ہوں گی آپ نے ان کے اوپر یہاں پہ ایک بلوگ لکھنا ہے تاکہ آپ کی جو سائٹ ہے وہ رینک کر پائے for example یہاں پہ یہ والی ایک ایسی آئیٹم ہے جو کہ ہم نے لسٹ کی ہے drop shipping کی آئیٹم ہے ہم اس کو ہی رینک کروانا چاہ رہے ہیں ہم اس کے اوپر بلوگ پوسٹنگ کریں گے then ہم اس کا لنک اپنے بلوگ کے اندر ایڈ کر دیں گے اگر کوئی customer interested ہوگا تو وہ اسی لنک کے اوپر کلک کر کے ہماری یہ جو آئیٹم ہے اس کو purchase کر لے گا تو ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے اس آئیٹم کو edit کر لیا سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک tool use کرنا ہے chat gpt کا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لکھا ہے write SEO optimize keyword ہمیں یہاں پہ keyword چاہیے اور جو title ہوگا آپ نے اس title کو یہاں پہ copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد یہاں پہ یہ والا آپ کا title ہو گیا اور آپ نے اس کو enter کر دینا ہے تو یہاں سے یہ والے جتنے بھی SEO optimize keyword ہیں یہاں سے انہوں نے write کرنا start کر دیئے ہیں آپ کو یہاں پہ کافی جو SEO optimize keyword ہوں گے وہ یہاں سے آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہوں گے آپ نے سب سے پہلے انہی keyword کو copy کرنا ہے ہم نے یہ والے جو keyword ہے ہم نے ان کو use کرنا ہے اپنی blog posting کے اندر تو آپ نے یہاں پہ ان کو اپنی excel کی sheet کے اندر save کر لینا ہے تاکہ ہم اس کو اپنے blog کے اندر use کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے write complete article off اور اس کے بعد آپ کا یہاں پہ product title ہم نے یہاں پہ اپنا product title add کر دیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ enter کر دیا کہ ہمیں یہاں پہ ایک مکمل جو article ہے وہ یہاں سے write کر کے دو تاکہ ہم اس کو optimize کریں اس کے اندر جو irrelevant keyword ہوں گے ہم نے ان کو remove کرنا ہے تاکہ جو most relevant keyword ہوں گے ہم ان کو اپنے description کے اندر add کریں اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو انہوں نے مکمل article جو ہے ہمارے سامنے ایک write کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ یہ products ہے کیا چیز اور یہ والے جو سارے keyword ہیں اس نے automatically یہاں پہ ان کو place کیا ہوا ہے ان کا use یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان کا جو features ہے اور ان کے جو benefit ہیں ساری چیزیں یہاں پہ انہوں نے add کر دی ہیں ہمیں کسی بھی طرح سے یہاں پہ مزید keyword add کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ یہ why کہ ہم یہ والی products کیوں use کریں گے اور اس کا benefit کیا ہوگا اور اس کے بعد یہ والا keyword بھی اس نے یہاں پہ use کر لیا اور اس کے بعد اس کے benefits جو ہیں وہ each and everything اس نے یہاں پہ explain کر دی اور یہاں پہ conclusion ہمیں سامنے بنا کے دکھا دیا optimize کر کے یہاں پہ ہمارے سامنے ایک اس نے product کا جو article ہے وہ write کر دیا ہے اگر آپ کو thousand plus keyword کا چاہیے word کا چاہیے تو آپ اس کو مزید increase کر سکتے ہیں ہم نے ان میں سے کچھ جو relevant keyword ہے وہ ہم نے یہاں پہ رکھے ہیں جو irrelevant keyword ہے وہ ہم نے یہاں پہ اس کو remove کر دیا ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کی formatting کر لی ہے اب ہم نے اس کو جو ہے وہ post کرنا ہے اپنی website کے اندر سب سے پہلے آپ نے اپنی website کے اوپر آنا ہے اور آپ نے یہاں پہ post کے اوپر آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ add new کے اوپر click کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا جو title ہے وہ آپ نے write کرنا ہے ہم یہاں سے اپنا جو title ہے اس کو copy کر لیتے ہیں یہاں سے یہ والا ہو گیا ہمارا title اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنی جو descriptions ہے وہ ہم نے یہاں پہ write کرنی ہے تو ہم یہاں سے سارے جو اپنی descriptions ہوگی اس کو ہم یہاں سے copy کریں گے copy کرنے کے بعد ہم یہاں پہ descriptions والے tab کے اندر آ کے ہمارے جو descriptions ہوگی ہم نے اس کو یہاں پہ paste کر دیا تو اگر ہم یہاں سے اس کا ایسیو سکور دیکھیں تو یہاں پہ اس کا جو ایسیو سکور ہے وہ یہاں پہ 12% ہے ہم چاہ رہے ہیں اس کا جو ایسیو سکور ہے وہ 80% یا 80% پلس ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم دوبارہ اپنی شیٹ کے اوپر آتے ہیں یہاں پہ جو ہماری یہاں پہ requirement ہے ایسیو کے لیے وہ ہم اس کو complete کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہم نے اس کو دو پارٹ کے اندر divide کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس title اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارا description تاکہ آپ confused نہ ہو ہم ایک ایک چیز کو لے کے چلیں گے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ہمارا جو title ہے وہ یہاں پہ 60 character کا ہونا چاہیے ہم نے یہاں پہ اپنے title کی جو length ہے وہ ہم نے یہاں پہ short کر لی ہے اور اس کے بعد جو ہمارا focus keyword ہوگا وہاں پہ ہمارا جو title ہم نے short کیا ہوگا وہ ہم نے یہاں پہ add کرنا ہے اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو ہمارا جو سیو کا score ہے وہ یہاں سے 58 ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ edit snipe it اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کا title ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ paste کر دینا ہے اور اس کے بعد اگر ہم یہاں سے دیکھیں کہ ایک یہاں پہ number ہونا چاہیے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ والا ہمارے پاس ایک number بھی آ گیا اور اس کے بعد یہاں پہ ایک جو positive keyword ہونا چاہیے positive keyword کہ ہم نے last میں بھی example دی تھی یہاں پہ soft ہونا چاہیے free ہونا چاہیے luxury ہونا چاہیے یا آپ quality کا جو word ہے وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں یا آپ modern کا بھی use کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم نے یہ والا ایک soft keyword بھی use کر لیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ جو اس کا url link ہے جو perma link ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ add کر دینا ہے جب آپ اس کو save کریں گے تو یہاں سے یہ automatically اس کا جو link ہے وہ بن جائے گا اور اس کے بعد آپ کی جو short descriptions ہے اس کے اوپر بھی آپ نے وہی آپ کا جو focus keyword ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ add کرنا ہے add کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ کی جو short descriptions ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ copy کر لینی ہے تاکہ آپ rank math کی requirement کو fulfill کر سکیں اور اس کے بعد اگر ہم یہاں سے اپنی sheet کے اوپر آئے یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ 5 to 7 focus keyword ہونے چاہیے جو کہ ابھی ہم نے یہاں پہ کچھ keyword یہاں پہ ہم نے now done کیے میں سب سے پہلے آپ نے اس keyword کو copy کرنا ہے focus keyword کا جو tab ہے آپ نے اس کے اندر آنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو add کر دینا ہے ہمارے پاس یہاں پہ دو ہو چکے ہیں اور اس کے بعد آپ نے second والے کو copy کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ ہمارا paste ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ third والے کو copy کیا یہاں پہ paste ہو گیا یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس last رہا گیا ہم نے اس کو بھی یہاں پہ paste کر دیا تو ہمارے پاس یہاں پہ 1, 2, 3, 4, 5 5 جو different focus keyword ہیں وہ یہاں پہ add ہو چکے ہیں اب ہم یہاں سے آتے ہیں اپنے descriptions کے part کے اندر کہ ہمارے descriptions کے اندر کیا کیا requirement ہونے چاہیے سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس ایک image ہونا چاہیے اور ہم یہاں سے اپنا ایک image insert کر لیتے ہیں یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ آکے اپنا ایک image insert کر لیں تو اس کے لئے آپ نے یہاں پہ اس plus کے اوپر click کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ search کرنا ہے image یہاں پہ آپ کا image آجے گا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ upload بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے already upload کیا ہے تو آپ یہاں پہ media library کے اوپر click کر کے اسی جو image ہے اس کو یہاں سے choose کر سکتے ہیں ہم نے یہاں image جو ہے upload کیا یہاں ہمارا main ہوگا یہاں ہمارا product description کا image ہوگا ہم نے یہاں پہ اس کو select کر لیا اور اس کے بعد یہاں پہ sheet پہ دیکھیں کہ ہمارا یہاں پہ product کا link ہونا چاہیے ہم یہاں سے چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے اپنی product کا link دیں کہ اگر کوئی customer یہاں پہ اس blog کے اوپر آئے اور اس کو یہاں پہ item اچھی لگے تو وہ یہاں سے click کر کے ہمارے اس items کو purchase کر لے تو اس کے لئے ہم یہاں سے اس plus button کے اوپر click کریں گے اور یہاں سے ہم type کریں گے button یہاں پہ یہاں ہمارا button آ چکا ہے اور یہاں سے ہم اس کو کریں گے buy it now ہم نے اس کو یہاں پہ sorry یہاں سے buy it now ہم نے کیا اور اس کے بعد ہم یہاں سے یہاں سے یہاں سے ہمارے جو products ہے یہ open ہو چکی ہے ہم نے یہاں سے اس کے link کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اس لنک کے اوپر کلک کر کے اس کو ہم نے یہاں پہ ایک نیکس ونڈو کے اوپر اس کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ والے جو لنک ہے وہ بھی ایڈ ہو چکا ہے تو اگر ہم یہاں سے اپنا ایسیو سکور دیکھیں تو یہاں پہ ہمارا جو ابھی ایسیو سکور ہے سکسٹی سکس پرسنٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد اگر ہم یہاں سے اپنے نیکس کی بات کریں یہاں پہ ادھر سائٹ کا بھی لنک ہونا جاہیے ہم نے اپنی سائٹ کے اوپر جو ادھر سائٹ ہے اس کا لنک یوں ایڈ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی ویب سائٹ کی جو ڈومین آثورٹی ہے اس کے سکور کو انکریز کر سکیں تاکہ ہمارے جو آف پیج ایسیو ہے وہ بھی ساست کمپلیٹ ہوتی رہے تو ہم نے ایسی جو ہائی ڈومین آثورٹی کی جو ویب سائٹ ہے ان کا لنک ہم نے ایڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں جو آپ کے پرڈک کے ریلیونٹ آپ ان کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لائک میں نے یہاں پہ ایک کیورڈ ایڈ کیا ہے کہ وہی پروائیڈ گریٹ کوالٹی لائک ایمازون اینڈ ای بے میری جو پرڈک کی پرائیس ہے یہاں پہ اس کی پرائیس سیونٹین پوائنٹ نائن نائن ہے تو میں نے یہاں پہ ایک کمپیٹیٹرز اپنا چوز کیا ہے جو کہ سیمیلیرٹی آئٹیمز کی ہو اور یہاں پہ یہ والا بندہ یہاں پہ 20.56 کی سیل کر رہا ہے اگر ہم یہاں سے ای بے کے اوپر دیکھیں یہی والا جو بندہ ہے یہاں پہ 26.16 کی سیل کر رہا ہے تو میں یہاں سے اس آئٹیمز کے یہاں سے ٹائٹل کو کوپی کروں گا اس کے لنک کو کوپی کر کے یہاں پہ دوبارہ اپنی بلوگ پوسٹنگ کے اوپر آوں گا اور یہاں پہ میں اس کو لنک کر دوں گا کہ اگر آپ کو یہی والی آئٹیمز ای بے کے اوپر چاہیے یا اس کو آپ کو ایمازون کے اوپر چاہیے تو آپ اس لنک کے اوپر کلک کر کے اس کو ایمازون سے بھی بائے کر سکتے ہیں اور اسی والی آئٹیمز کو آپ یہاں سے ای بے کے اوپر بھی بائے کر سکتے ہیں یہاں سے میں نے پرائیس کا تھوڑا سا کمپیر کر دیا کہ ہماری جو پرائیس ہے ایز کمپیر ٹو ایمازون ای بے کم ہے تو کسٹمر یہاں سے فولی کنفیڈنشلی یہاں سے بائے کر لے گا اگر ہم یہاں پہ دوبارہ شیٹ کے اوپر آئیں تو یہاں پہ یہ والا پارٹ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ والا پارٹ بھی اور یہ والا پارٹ بھی اب ہمارا یہاں پہ ایچ ٹو رہتا ہے اور اس کے بعد فوکس کیورڈ ڈسکرپسن کے اندر رہتا ہے ہم دوبارہ اپنے ڈسکرپسن کے اوپر آئیں گے یہاں سے یہ والا ہم اس کو ریموو کریں گے اور اس کے بعد یہ والا ہمارا فوکس کیورڈ ہے ہم نے اس کو کوپی کیا اور کوپی کرنے کے بعد یہ والا ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اور اس کو ہم نے یہاں پہ ہیڈنگ 2 کے نام سے اس کو سیو کر دیا تو ہمارا یہاں پہ ایسیو جو ریزلٹ ہے وہ یہاں پہ 74% ہو چکا ہے اور اس کے بعد شیٹ کے اوپر آئیں یہ والا فوکس کی ورڈ بھی ہمارا ڈسکرپسن کے اندر آ گیا اور یہاں سے یہ ایج 2 کی فارمیں بھی آ گئے یہ والے دونوں ہمارے جو ریکوارمنٹ ہیں یہاں سے فلفل ہو چکی ہیں اب جو کومن چیزیں ہیں اب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پوسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے اس کا جو فیچر ایمیج ہے وہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے یہاں سے اس کا جو مین ایمیج ہے یہ والا ہوگا اور اس کے بعد اس کا جو آل ٹیکس ہوگا وہی ہوگا جو آپ کا فوکس کی ورڈ ہوگا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ set features image کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں سے ہمارا جو featured image ہے وہ بھی یہاں پہ adjust ہو چکا ہے اگر ہم یہاں سے ہماری جو required چیزیں تھیں جو کہ important تھیں جو کہ ضروری تھی کرنی وہ ہم نے یہاں پہ یہ والی بھی complete کر لی ہیں اور اس کے بعد part 2 بھی complete کر لی ہے اگر ہم یہاں سے دوبارہ اپنے اس score کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے دیکھیں کہ جو اب اس plug-ins کی جو requirement ہے اب ہم ان کو complete کر لیں تاکہ ہم اپنے SEO score ہے اس کو بھی increase کر سکیں اور اس کی requirement کو بھی fulfill کر سکیں تو یہاں سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو focus keyword ہے وہ URL کے اندر found نہیں کر رہا اگر ہم یہاں پہ edit sniped کے اوپر کلک کریں تو ہم نے یہاں پہ perma link کے اندر اپنا جو URL ہے وہ ہم نے یہاں پہ already یہاں پہ add کیا ہوا تھا لیکن یہ ابھی update کیوں نہیں ہوا کیونکہ نہ تو ہم نے اس کو publish کیا اور نہ ہی ابھی ہم نے اس کو save as drop کیا تو ہم یہاں پہ اس کو save as drop کریں گے تو یہ والا page ہمارا یہاں پہ refresh ہو جائے گا تو یہ والا جو ہمارا URL ہوگا یہاں سے وہ automatically یہاں سے وہ fetch کر لے گا تو یہاں سے ہمارا جو page ہے وہ refresh ہو رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو URL ہے وہ اس نے یہاں سے fetch کر لیا ہے یا نہیں تو یہاں سے دیکھ لیں ہمارا جو result ہے 79% ہو چکا ہے اب ہم نے یہاں پہ جو مزید اس کی requirement رہتی ہیں وہ ہم نے یہاں پہ دیکھنی ہے اگر ہم یہاں پہ اس SEO کا جو options ہے اس کے اوپر click کریں تو یہاں سے یہ والی ہماری جو basic SEO ہم نے complete کر لی ہے title readability ہم نے complete کر لی ہے content readability ہم نے یہاں پہ complete کر لی ہے additional setting کچھ رہتی ہیں جو ہم نے یہاں پہ complete نہیں کی اگر ہم یہاں سے دیکھیں use AI content ہم نے یہاں پہ اس کے اوپر click کرنا ہے تاکہ ہم نے یہ جو کچھ credit انہوں نے دیئے ہیں تاکہ ہم ان کو use کر سکیں آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو focus keyword ہوگا وہ آپ کا یہاں پہ automatically اس نے fetch کر لیا آپ نے یہاں پہ research کے اوپر click کرنا ہے تو جیسے ہی آپ research کے اوپر click کریں گے آپ کا جو SEO score ہے وہ automatically increase ہو جے گا کیونکہ آپ نے یہاں پہ ان کا جو powerful AI content ہے وہ آپ نے use کیا ہے اس کو increase کرنے کے لیے اس نے ہمیں یہاں پہ کچھ keyword suggest کیا ہے کہ یہ والے جو keyword ہیں آپ نے اپنے focus keyword کے اندر بھی add کرنے ہے آپ نے ان کو descriptions کے اندر بھی add کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ جتنے بھی انہوں نے ہمیں keyword suggest کیے تھے وہ ہم نے یہاں پہ use کر لیے ہیں یہ والا keyword ہے ہم اس کو بھی use کر لیتے ہیں آپ نے یہاں پہ keyword stuffing نہیں کرنی آپ نے rhythm بنا کے یہاں پہ keyword کو یہاں پہ place کرنا ہے تاکہ آپ کا keyword بھی adjust ہو جائے اور آپ کا جو ہے یہاں پہ keyword stuffing بھی نہ ہو اور یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی keyword ہیں وہ سارے یہاں پہ use ہو چکے ہیں اور ہمارا جو result ہے یہاں پہ 85% جو ہے وہ result ہو چکا ہے اب آپ نے یہاں پہ اس کو publish کروانا ہے آپ کا یہاں پہ blog جو ہے وہ ready ہو چکا ہے i hope کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے beneficial رہی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءالا try کروں گا آپ کے ہر questions کا ایک positive way میں response کر سکوں تو اگر آپ نے ہمارے youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو آپ سے request ہے کہ آپ ہمارے youtube channel کو subscribe کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا notifications آپ کو ملتا رہے اپنا بہت خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک next ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ